اسلام علیکم میں ہوں رانت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل چینل اور افیشل پیج آج کی ویڈیو میں میں ایک آپ کو بڑے سکیم کے بارے میں انفرمیشن دینے جا رہا ہوں سکیم آسان علبہ میں بدا دوں ٹرانسلیٹ کر کے فراڈ یہ ایک ایسا فراڈ ہے جو کہ ناصر ملتان میں نہ پنجاب میں سندھ میں پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس طرح کے سکیم چل رہے ہیں اصل میں بہت سے لوگ اس کو سکیم مانتے ہیں اور بہت سے لوگ سکیم نہیں بھی مانتے میری نظر میں یہ ایک سکیم ہے اگر آپ ریالیٹی شو نہیں کرتے اور کسی اور طرف اپنی یوت کو لے کر جاتے ہیں آڈینس کو لے کر جاتے ہیں تو یہ ایک سکیم کی صورت ہوتی ہے اب فراڈ کیا ہے کب ہوتا ہے کس وقت ہوتا ہے کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس ساری انفرمیشن کو میں اس کے اندر شیئر کروں گا اپنے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ویڈیوز بھی ملتی رہیں اور آپ اس طرح کے فراڈ سے بچتے رہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اور بھی بڑے سکیمز کو میں ایکسپوز کروں گا آپ کو بہت سے فائدے ملیں گے ایک کمپنی ہے وہ نیٹورک مارکٹنگ کرتی ہے پاکستان کی بھی ایک بہت بڑی اور مشہور کمپنی ہے اور میں ملتان میں ہوں ملتان میں بھی ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں نیٹورک مارکٹنگ کا وہ جاتے ہیں جی گلی محلے میں لڑکوں میں ہوسٹل میں ہر جگہ پہ جا کے نہ وہ گیس کرتے ہیں تارتے ہیں جس کو کہلیں کہ جی کون سا لڑکا کون سا شک بے روزگار ہے سارے ہی بے روزگار ہیں انہوں نے فیس ریڈنگ کر کے بندے تارنے ہوتے ہیں ان کو لالچ دیتے ہیں جی آپ کو ملے گی جوب اب میں جو سکیم ہوا ہے کسی کے ساتھ زیرو سے سٹارٹ کروں گا انڈ تک لے کے آنگا کہ اس کا انڈ کیا ہے اور ان کا آگے کرائیٹیریا کیا ہے وہ کرتے کیا ہیں وہ ایسے لوگوں کو ہائلائٹ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی آپ کو جوب ملے گی ٹونٹی فائیو تھاؤزنڈ آپ کی سیلری ہوگی آٹھ گھنٹے جوب ہوگی گھر بیٹھ کے آپ نے کام کرنا ہوگا فلان 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 بڑے بڑے سہانے خواب دکھا دیتے ہیں اچھا جی اب آپ نے آفیس ویزیٹ کرنا ہے آفیس ویزیٹ کروائیں گے اچھا جی جوب کے لئے آگئے ہیں جوب کے اندر کیا ہوگا پہلا کام تو یہ کریں گے آپ نے ہمیں دینا ہے ریجسٹریشن فیز یہاں پہ آپ کا علام کلک کر جانا چاہیے کہ کومن سیس یوز کر جانی چاہیے کہ جو آپ کو جوب کے لئے بلا رہا ہے کیا وہ آپ سے ریجسٹریشن فارم لے گا اگلا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتا ہے ہوا گیا اچھا جی ریجسٹریشن فارم ہے آپ نے اس کو فیل کرنا ہے ون تھاوزن آپ نے ریجسٹریشن فیز دینی ہے اور وہ ویکلی تقریبا دو سیشن رکھتے ہیں جس کے اندر ڈیلی اس ویک میں اس سیشن میں ایک سو سے دو سو لوگ آتے ہیں مان لے کہ اگر وہ سو بندہ ان کو ایک ہزار پیار دیتا ہے تو ایک لاکھ رپیار ایک ہفتے میں کم از کم دو لاکھ رپیار تو صرف ریجسٹریشن فارم سے وہ کم آ جاتے ہیں اچھا آپ ایسے لوگوں کے کام کیا ہوتے ہیں یہ کمپنییں ریجسٹرڈ بھی ہوتی ہیں دیکھیں جی ہم فلان کمپنی یہ ریجسٹرڈ ہے یہ ریجسٹرڈ ہے یہ ریجسٹرڈ ہے ریجسٹرڈ کروانا کون سا بڑی بات ہے آپ کا پانچ سات آٹھ دس دار بھی الگنے آپ کچھ بھی ریجسٹرڈ کروانے کے بعد وہ اپنے وہ کام نہیں شو کرواتے جو ریجسٹرڈ کے دوران انہوں نے فارم میں فل کی ہوتے ہیں کام اس کے بیک اینڈ پر کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اچھا جی یہ کام ہے جی یہ کرنے کے بعد فارم اچھا فارم میں گھر دکھا لوں نہیں جی فارم آپ گھر بھی نہیں دکھا سکتے فارم کی تصویر لے لیں نہیں فارم کی آپ تصویر بھی نہیں لے سکتے اچھا میں سوچ کے پھیر آنگا پھیر دوں گا نہیں جی آپ ابھی دیں ابھی آپ کو بونس مل جائے گا ابھی یہ پیکیج ہے ورنہ اس کی فیش تین ہزار ہو جائے گی وہ نا بڑا اس کو نا بڑا عجیب سا اس کا مائنڈ سیٹ بنا دیتے ہیں اور وہ لالش میں آگے جی چلو یار دیتا ہوں اچھا لالش دیو کی جی پچیس ہزار ملنا ہے اب پچیس ہزار کس طرح ملے گا اب جب سیشن سٹارٹ ہوتا ہے سیشن میں انہوں نے بلا لینا ہے ٹریننگ دے رہے ہیں اچھا جی جو میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں بیس اور پچیس ہزار کی آٹھ ہزار کی دس ہزار کی کوئی ڈیوائس لے لے گی کوئی ایسی چیز لے لے گی پوڈیکس لے لے گی سپلیمنٹ لے لے گی یا پھر کاؤسمنٹک کا سمان لے لے گی یا پھر میڈیسن لے لے گی یہ سمان ہے پہلے تو یہ آپ خریدیں ہم سے ان کا پہلا شکار ہی آپ بنیں گے وہ سمان خرید کے اب چھے ہزار کا سمان بیچنا ہے اچھا جی چھے ہزار کا آپ کو بیچ دیا اب وہ سمان کیا ہوتا ہے اس سمان کی ورث ویلیو ہوتی ہے میکسیمم دو ہزار جو آپ کو چپا جاتا ہے چھے ہزار کے اندر جب وہ آپ چھے ہزار میں ان سے لے لیتے ہیں تو کیا ہوتا جی اچھا یہ اب آپ یوز کر رہے ہیں یا آگے بیچیں جو مردی آپ اس سے کام کریں اچھا اب آپ کو پیسے کیسے ملیں گے اب میں اس بات کے اوپر آتا ہوں ہاں جی یہ آپ کا بیزنس ہے یہ جوپ نہیں ہے اچھا بیزنس میں کیا ہوگا اب آپ نے نا لوگ ہمارے پاس لے کر آنے ان کو جوائن کروانا ہے ہم ہر ہفتے آپ کو تین ہزار دیں گے چار ہزار دیں گے پانچہ سو ون انہوں نے ایک پیکچی نکال لینا ہے آپ دو لوگ لے کر آئیں گے تو آپ کا دو ہزار اور بڑھ جائے گا اب وہ دو لوگ جب آئیں گے وہ چھے چھے ہزار پر کہ ان سے پروڈیکٹ لیں گے سب سے پہلے بارہ ہزار ان کو جمع کروائیں گے بارہ ہزار میں سے یہ ان کو دو ہزار بڑھا دیں گے ان کا کیا جاتا ہے اچھا پھر جب وہ لوگ دو لوگوں کو لے کر آئیں گے پھر آپ کا تین ہزار دو ہزار اور بڑھ جائے گا اس طرح کرتے کرتے آپ نہ پچیس ہزار پر پر چلے جائیں گے یا سو ون جتنے پر بھی آپ چلے جائیں گے اچھا اگر آپ ہمیں بیس لے کر آتے ہیں کلائنٹ جس کو کہتے ہیں بکرے پھسانا کلائنٹ نہیں بکرے لے کر آئیں گے آپ ہمارے پاس تو آپ کو ملے گا کیا آپ کو ہم ایک ہونڈا سیڈی سیونٹی موٹس ریکل دیں گے واہ 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 آپ کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں جب یہ بات سنتے ہیں نا ہونڈا بائیٹ مل جانی ہے اچھا جی سوال لاکھرپے کی بائیٹ ہماری موج ہو جائے گی اچھا نیکس ٹیپ کیا ہوگا اچھا پھر آپ اتنے لوگ اور لے کر آئیں گے تو آپ ہمارے جو ہے نا سلور میمبر بن جائیں گے آپ اس ایریے کے ڈائریکٹر بن جائیں گے ہم آپ کو دوبائی کا ٹور کروا دیں گے پھر آپ اتنے لوگوں کو لے کر آئیں گے تو پھر ہم آپ کو ایک کار لے کر دیں گے کار آپ کی ہو جائے گی اچھا یہ آپ کی سراؤننگ میں سے ہی نا کسی ایک کو اس طرح کی فسیلٹیز دیتے ہیں وہ جب دیتے ہیں نا کسی ایک کو بھائی یہ دیکھیں جی یہ فلان صاحب کریں ان کو اپنے گاڑی دی ہے یہ دیکھیں جی ان کو ہم نے بھائی دی ہے وہ دیتا ہوتی ہے جب سو ڈیٹھ سو دو سو بکرے فسا کے آپ کے پاس لائے ہوتے ہیں اور انہوں نے ان سے پیسے ریکور کر لی ہوتے ہیں اور وہ ان کو موٹیویٹ کرتا ہے جی دیکھو میں نے کتنے کمائے ہیں اس کی موٹیویشن دیکھ کے نہ لوگ درہ در انویسٹ کرتے ہیں درہ در پیسے لے کر آتے ہیں درہ در لوگوں کو اس میں انرول کرواتے ہیں تو یہ ایک چین در چین چلتی رہتی ہے آخر کار کیا ہوتا ہے آپ ایڈ دی اینڈ کہتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں مل رہا میں تو نہیں لوگ لا سکرا یا کچھ نہیں میں آپ کی پرڈیکٹ نہیں بیج سکرا تو میں یہ کام نہیں کرتا یا تو آپ خود چھوڑ جاتے ہیں یا وہ کچھ آپ کے اوپر ایسی پلنٹی کر دیتے ہیں آپ نے تو ٹارگیٹی پورا نہیں کیا آپ نے تو کام ہی نہیں کیا آپ نے تو اتنی ڈیوائسی سیل کروانی تھی بہت کوئی دس سے نہیں پندرہ سال پہلے سے ایک چائنا کی کمپنی آئی تھی آپ نے یہ فیڈیو تراپی کی ایک مشین ہے فلان 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 یہ کام کرے گی اس کے اندر پچیس بیماریوں کا علاج ہے ایک بیماری کا بھی علاج نہیں ہوتا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک چین ہوتی ہے آپ ہمارے سلور میمبر گولڈ میمبر پریمیم میمبر بن جائیں گے اتنے پیسے میں کچھ بھی نہیں ملنا آپ سے بعض کمپنی آئی تھی ہوتی ہیں کہ آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس لے لیتی ہیں کون سے ڈاکومنٹس جو آپ کی اصناد ہیں میٹرک کی ایف اے کی بی اے کی وہ لے کے آپ کو لیپ ٹاپ دے دیا جی ہم نے اسی ہزار کا لیپ ٹاپ دے دیا اور واقعی دیں گے وہ اسی ہزار کا لیپ ٹاپ نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے چالیس ہزار کا جو اسی ہزار میں ان کو دیا ہوتا ہے اور وہ لوگ اس لیپ ٹاپ کی نہ تصویریں گھر والوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں نہ اس کی پرفارمنس شو کرواتے ہیں کیونکہ اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی تو ہر طرح سے لوٹا جاتا ہے لوگوں سے ریجسٹریشن کے نام پر الگ لوٹا جاتا ہے اپنی دو دو تین تین چار چار ہزار بے کی چیز کو چھے آٹھ دس بارہ ہزار پر الگ بیچا جاتا ہے اور جو بکرا بنا کے لوگوں کو اب مرتا کیا نہ کرتا یہ بات ہوتی ہے وہ کیا کرے گا وہ اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے جو اس نے ان پر انویسٹ کی ہوں گے دی ہوں گے وہ اور لوگوں کو لے کر آئے گا وہ اور لوگوں کی چین چلتی رہے گی اور یہ اپنا سرکل نکالے گا تو بات جرہ لمبی ہو جاتی ہے کہنے کا مقصد تھا نیٹورک مارکٹنگ انتہائی میری نظر میں فضول کام ہے کبھی اس کام میں نہ آنا جو پاکستان کا سب سے فراڈ بڑی کمپنی ہے اس کا نام تی سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے سمجھ جانا ہے اور نیٹ پر سرچ کر لینا ہے ملتحان میں بھی ایک کمپنی اس طرح کام کر رہی ہے اس کا نام جی سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ بھی آپ نے خود سمجھنا ہے اس طرح بہت سی کمپنیاں کام کر رہی ہیں کسی کے بھیکاوے میں نہ ہیے گا پیسے وہی آپ کے جو آپ کے پاس اپنے ہیں اور جو وہی آپ کی جو آپ کو آفٹر ون منت سیلری ملنی ہے یہ بکرے بھزا کے کمیشن بیس پہ یہ کاموں پہ یہ جاپ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا تو جاپ وہ ہوتی ہے جو آپ سے کچھ لیں آپ کو دیں آؤٹپوٹ میں آپ کو پیسے دیں یہ تو آتحار آپ سے لے رہے ہیں تھانکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل اللہ حافظ